بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو میری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کی افائنمنٹ کے فیلوشن سے ریلیٹیڈ ہوں چاہے وہ آپ کے جی ڈی بی کے فیلوشن سے ریلیٹیڈ ہوں وہ ساری کے ساری آپ کو فرف اور فرف آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں تو آپ ان کو ایوین آئیڈیا ہی کنفیڈر کیا کریں اور اگر اس میں کہیں کوئی پلس مائنف کی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس سے بھی اپنے اینڈ پہ فیٹ کر لیا کریں بجائے اس کے کیا آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں کہ پھر اس میں یہ آپ نے جمع کیا اور اس کا جواب تو یہ آتا تھا اور آپ نے یہ تو وہ غلطی سے مفٹیکن لی ہو جاتا تو آپ ان چیزوں کو اپنے اینڈ پہ فیٹ کر لیا کریں دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے ایک نیا چینل 24H7Teachers آن لائن شروع کیا ہے جس پہ میں نے کافی فارے جو ہمارے مشکل سبجیکٹس ہیں ان کے لیکچرز وہاں پہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہیں جس میں آپ کا فینینشل اکاؤنٹنگ ہے فینینشل مینیجمنٹ ہے فی پلس پلس ہے انٹرکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے اور بہت فارے لیکچرز ہیں تو آپ اس چینل پہ جائیں اور اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں کیونکہ جب بھی میرا کیونی نیا لیکچر آئے تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ پکے دوستو اس چینل کا جو یو آرل ہے وہ ڈیسکرپشن میں بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی آپ کو مل جائے گا www.youtube.com slash teachersonline for you یہ اس چینل کا یو آرل ہے آپ اس پہ جائیے اور وہاں پہ جو لیکچرز آویلیبل ہیں ان پہ فائد آٹ ہائیے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ڈیو ہے جو ہمارا جی ڈیوی نمبر بن آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ جی ڈیوی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جی ڈیوی ہے کیا دوستو اس میں ہمیں ایک کیس دیا گیا ہے یونیسیس یونیٹیو نیشن انٹرنیشنل چیلٹرن امرجنسی فنڈ ایم تو انشور دی ورلڈ ایسیس انکلوسیف پلیس تو نیچر دا چیلڈران جدیو نایران ویڈیوی، یک تک میچنی کو تیروی بھرمی دوسری درہی آبیان سوڈیوی نتیوی کسی درہی آنستان نایرانی سوڈیوی سے بیویی ڈیویوی این تیراتی موسیقی 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 on the single parent of victimized children in the district of Upper Punjab. This research will be conducted for thoughtful analysis over regular time interval. یہ ہے دوستو ہمارا کیس بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے بچوں کی پروٹکشن کے بارے میں بتایا گیا different differences are conducted on the given topic اور ہم سے اب require کیا ہے require after reading the above mentioned case ہم نے یہ پڑھنے کے بعد you are advised to suggest the most appropriate data collection tool ہم نے یہ بتانا ہے کہ which tool is more appropriate for the collection of the data according to the above case ہم نے یہ بتانا ہے discuss your stance with at least two justification اور ہم نے پھر اس کی دو ریشنیل دو جیسٹیفیکیشن بھی دینی ہے تو دوستو یہ ہے ہمارا GDB اب ہم اس کے فلوشن کی طرف چلتے ہیں اس کے فلوشن میں دیکھو میں نے دوستو لکھا ہے دیرہ ڈیفرنٹ ٹائپ ڈیٹا کلیکشن ٹول ہمارے پاس بہت سارے ڈیٹا کلیکشن ٹول ہیں اس میں انٹیو ہے اس میں ہمارے پاس قسچنیر ہے اس میں ہمارے پاس فوکف گروپ ہے اب باری باری میں آپ کو انٹیو کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ انٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں اور ہم اگر اس کو ever data collection tool select کرتے ہیں for this type of study جو ہم نے ابھی paragraph read کیا ہے تو اس میں کی وجہ کیا ہوگی اس کی دو ریشنیل بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ہم لوگ question year select کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوں گی اس کی بھی دو ریشنیل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور پھر اسی طرح میں آپ کو focus group کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور پھر اس کی بھی دو ریشنیل آپ سے شیئر کروں گا تو یہاں پہ یہ تین method use کرنے کا یا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے دوست جو ہیں وہ فرح اگر میں ایک ہی method بٹھوا دیتا تو وہ ساروں نے کیا کرنا تھا بھر کوپی کرنا تھا اور وہی method لکھ کے بھیج دینا تھا تو یہاں پہ تین method بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ interview use کر رہا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنی ریشنیل لکھے اگر کوئی question year use کر رہا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنی ریشنیل لکھے اور اگر کوئی جو ہے focus group interview use کر رہا ہے تو وہ اس کی ریشنیل لکھے تو یہاں پہ تین لگانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا gdv بنائیں ورنہ میں نے mostly یہی دیکھا کہ میری ویڈیو آتی ہے بلکہ لوگ جو ہے وہ صرف اس کے snap shot لے گئے وہ ویڈ کی فائل میں paste کیے اور چل ویسا submit اور بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ اپنا id ہی change نہیں کرتے بس ایسے ہی فائل ملی انہیں انہوں نے پکڑا اس فائل کو اس کے اوپر اپنا نام لکھا اور جو ہے کچھ بھی change نہیں کرنا اور بس submit تو یہاں پہ تین جو ہے وہ بطانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنی unique assignment بنائیں اور آپ اس کو copy نہ کریں تو ہم چلتے ہیں جی اپنی پہلی technique جس کو میں نے کہا کہ یہ interview ہے interview میں دیکھیں ہم نے کہا کہ جی اس کی جو پہلی ریشنیل ہے اگر we are using the interview technique for the data collection of the above side case تو in-depth information کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم interview والا method use کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے in-depth information آئے گی about the respondent جن لوگوں سے ہم data collect کر رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں data collect کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں in-depth مطلب in-detail پتا چلے گا کہ کیا کیا معلومات آئی ہے اب second point میں نے اس میں لکھا ہے accurate data جب ہمارے پاس جو information ہے وہ in-depth آئے گی in-detail آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ accuracy مطلب بلکل exact ٹھیک ہوگی اور almost 98% تک جو ہے interview کی جو accuracy وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ 100% تک بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اگر کسی دوست نے interview کو as a data collection tool select کیا ہے تو وہ یہ دو point بھی leak سکتا ہے اور چاہے تو وہ اپنی مروی سے بھی اس کے اندر کوئی point add کر سکتا ہے یا اس میں سے کوئی point جو ہے وہ منحہ کر سکتا ہے the second ہمارے پاس جو method تھا وہ میں نے آپ بتایا تھا کہ questionnaire اب questionnaire ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں اب questionnaire very easy method بلکل آسان سا جو ہے ایک method ہے بس آپ نے ایک سوال fill کر لیا تو وہ واپس آپ نے return کر لیا یہ بلکل آسان method ہے اس لیے بھی ہم use کرتے ہیں اب اس کی جو دوسری rationale ہے وہ میں نے کہہ لکھی ہے collected large amount of data کہ آپ نے 20,000 لوگوں سے data collect کرنا ہے تو question is the best choice ہے کہ 20,000 لوگوں کو موڈ through ان تک question year پہنچ آ دیں اور جب question year پہنچ جائے گا تو لوگ fill کریں گے اور پھر آپ اس question year کو واپس collect کر لیں تو اگر کوئی بچہ جو ہے question year method use کر رہا ہے تو فرف اور فرف وہ یا تو یہ دو point لے لے یا اس کے اندر کوئی addition کر لے ایک point یہاں سے لے ایک اپنا خود بنا لے یا ان دونوں کو نکال کے اپنے دونوں add کر لے تو question year method بھی ہم use کر سکتے ہیں for the collection of data next or last جو میں بتایا تھا وہ آپ کو بتا جو فوکس گروپ اب فوکس گروپ میں کیا ہوتا interview اور focus گروپ میں یہ فرق ہے کہ interview جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ face to face ہوتا ہے one to one بھی ہو سکتا ہے one to many بھی بھی بہت سارے لوگوں کے interview لے رہا ہے جب interview میں وہ بھی بندے کا لیا جاتا ہے اور اس ہی بچہ لکھ رہا ہے تو اس کی جو ریشنیل ہیں وہ یہ ہیں کہ information usually collect in detail آپ دیکھیں جیفے ہم نے interview کے اندر دیکھا کہ in depth information is collected from the referent جب ہم نے بات کی فوکس گروپ کی تو اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ information usually collect in detail ہم detail کے اندر اس information collect کر لیتے ہیں the second point is one on one interview کہ ایک بندہ جو ہے ایک بندے کا interview بھی کر سکتا ہے ایک بندہ بہت سارے بندوں کے بھی تو فوکس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو فوکس کر کے پھر اس کا interview کر نا تو یہ پہ one to one interview آ جائے گا تو دوستو جو دوست فوکس group لکھ رہے ہیں تو وہ یہ دو point بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ چاہیں تو اپنا بھی point add کر سکتے ہیں تو آپ سارے دوستوں سے یہ ہی FTA 630 research method جو gdb number one آیا ہوا ہے یہ کیسے بنائیں گے اس ویڈیو سے آپ کو کافی help مل جائے گی تو دوستو end پہ پھر میری وہ ہی گزارش ہے آپ open کیجئے www.youtube.com slash teachers online for you وہاں پہ جائیے اس چینل کو subscribe کیجئے اس کی ویڈیو 101 MGT 101 PF 201 MGT 201 HTML اور بہت سارے میرے اپنے lectures وہاں پہ recorded available ہیں تو آپ اس چینل پہ جائیے اور اس چینل پہ بھی فائدہ اٹھائیے تو دوستو ملتے ہیں اگلی کسی assignment solution یا gdb solution کے ساتھ اس وقت تک کے لیے موفین بھائی کو اضافت